میں بطور نمونہ چند مثالیں پیش کرتا ہوں پیارے نبی کے سلسلے میں جو بدعقیدگی امت میں پائی جاتی ہے اور ربی اللہ اول کے مہینے میں ہونے والے خدبوں جلسوں جلوسوں میں جو میسیجز آپ کو سننے ملتے ہیں کتاب و سنت سے یہ کس قدر دور ہے کتاب و سنت سے ان کا ذرا مرابر رشتہ نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی کو بشریت کے دائرے سے نکالا گیا کہا گیا کہ آپ انسان نہ تھے کہا گیا کہ آپ بشر نہ تھے اچھا بشر نہ تھے تو کیا تھے کہا گیا کہ نور تھے نور سے آپ کی تخلیق ہوئی گویا آپ جن سے بشر سے ہٹ کر کوئی الگ ہی مخلوق تھے اچھا جب جن سے بشر سے الگ ہی ہٹ کر جن سے بشریت کے دائرے سے جب آپ کو نکالا تو آپ کی حقیقت کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے تو ان کے گستاخ مزاز شاعر کا وہ مشہور شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر محمد انسان نہیں تھے پھر کیا تھے کیا تھے ان کا شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی ارش تھا خدا ہو کر وہی جو مستوی ارش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفی ہو کر دعوذ باللہ کفر اگر اس کا نام نہیں تو پھر کسی اس کا نام ہے ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں پیارے نبی کی تازیم اور محبت کے نام پہ اللہ رب العالمین کی شان میں کتنی گستاخیاں ہم کر رہے ہیں بشریت کے دائرے سے نکالا تو پھر اس پر مزید باتیں مرتب ہوئیں جب آپ بشر نہ تھے تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ آپ انتقال کر گئے آپ وفات پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا گیا یہ سب تعبیرات غلط ہے کیونکہ آپ کی وفات نہیں ہوئی آپ کا انتقال نہیں ہوا پھر کہنا کیا چاہیے کہتے ہیں پردہ فرما گئے وصال ہو گیا قرآن مجید سے پوچھئے قرآن مجید صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے انکمیتون و انہم میتون سور زمر میں اللہ نے کہا اے محمد آپ کو بھی مرنا ہے و انہم میتون سارے انسانوں کو بھی مرنا ہے میت کے معنی ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید پیارے نبی سے مخاطب ہوگے کہتا ہے انکمیت آپ کو بھی مرنا ہے اللہ نے چوتے پارے میں فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسول افا اماتا دیکھو ماتا کا فعل ماتا یعنی انتقال کرنا افا اماتا او قتلن قلبنم علاقابکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی ایک رسول ہیں اسے آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر منحرف ہو جاؤ گے